بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں مکعی کی روٹی جن لوگوں کو مکعی کی روٹی نہیں بنانی آتی اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کی روٹی بہت ہی اچھی بنیں گی بڑی بڑی روٹیاں اور بہت ہی مزے کی پتلی پتلی سی روٹیاں بنیں گی آج میں مکعی کی روٹی ساکھ کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں ساکھ کا طریقہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے آج مکعی کی روٹی بنائیں گے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہیں جی ویورز میں نے پرات لی لی ہے آپ کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں مکعی کی روٹی بنانے کے لیے میں اس میں آٹا ایڈ کر رہی ہوں مکعی کا آٹا ایڈ کر رہی ہوں آپ جتنی روٹیاں بنانا چاہیں اسی حساب سے آٹا ایڈ کیجئے گا بہت زیادہ آٹا نہیں آپ گونھ کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب ہو جلدی خراب ہو جاتا ہے میں نے دو پیڑوں کا آٹا لیا ہے اب اس کی میں روٹیم نہ ہوں گی میں نے آناچکی کا آٹا لیا ہے آپ کوئی بھی آٹا لے سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے اور میں نے گرم پانی سے اس آٹے کو گونھنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں تقریباً دو سے تین منٹ میں بہت اچھا آٹا ہمارا تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دو ہمارا بہت اچھی طرح تیار ہو جائے گا اسے بنانے میں بھی بہت ہی مزہ آتا ہے آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں اس طرح اسے گونھ کے بہت آسانی سے بن جاتی ہیں روٹیاں کوئی مشکل نہیں پیش جاتی اب میں اس کے پیڑے کر لیتی ہوں دو روٹیاں ہیں اس حساب سے میں دو پیڑے بنا لوں گی اگر آپ بڑا یا چھوٹا پیڑا کرنا چاہیں تو آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں میں نے نارمل سا پیڑا رکھا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس طرح میں دونوں پیڑے کٹھے کر لیتی ہوں ایک ہی تھاد بنا لیتی ہوں آپ زیادہ پیڑے بنا کے نہ رکھئے گا جب آپ ساسا تاٹا گھن دے اور ساسا تی پیڑے کیجئے گا دو سے زیادہ پیڑے آپ نہ کٹھے بنا آئے گا اس طرح میں نے دونوں پیڑے کو یہ دیکھیں بنا لیا ہے کتنے اچھے سے پیڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس کا پیس بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساکھ کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزے کی رکھتی ہے یہ میں نے شاپنگ بیگ ایک لے لیا ہے آپ کوئی بھی شاپنگ بیگ لے کے صاف کر لیں اور اسے ایسے شلف پر بچھا لیں آپ یاد رکھیں کہ موٹا ہی کوئی شاپنگ بیگ لیں اگر آپ ہلکا شاپنگ بیگ کوئی لیں گے پتلا سا وہ تاوے کے ساتھ چپک جائے گا اب اس پہ میں نے ایک چمچ اوئل یوز کیا ہے اوئل ہم ایک ہی باری یوز کریں گے بار بار یوز نہیں کریں گے اب میں نے تاوے کو چولے پہ چرھا دیا اور میں فلیم اس کو اون کر رہی ہوں تاکہ تاوہ ہمارا ہیٹ اپ ہو جائے اسے بہت زیادہ ہیٹ اپ بھی نہیں کرنا اب میں پیڑے کو ہاتھ کی مدد سے جتنا میرے سے ہاتھ کے ساتھ روٹی بڑی ہو رہی ہے میں کر لیتی ہوں اگر آپ ڈریکٹ اسے شاپنگ بیگ پہ رکھ کے بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہاتھ سے مشکل ہو رہی ہے تو آپ شاپنگ بیگ پہ ایسے ہی رکھ کے بڑا کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ بڑا ہو جاتا ہے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ایک دفعہ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی روٹیاں بنیں گی پتلی پتلی سی بڑی بڑی سی روٹیاں بنیں گی یہ دیکھیں ہماری روٹی کتنی پیاری سی بننے چکی ہے یہ جو کنارے اس کے اوپن ہو رہے ہیں اس کو ہم کلوز کر لیں گے یہ دیکھو انگلیوں کی مدد سے میں نے کناروں کو بند کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے روٹی ہماری بڑی ہو گئی ہے ہاتھوں کی مدد سے ہمیں اسے تبے پہ ڈالوں گی تبے پہ آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا گی ایڈ کر لینا ہے اس سے یہ روٹی ہماری تبے کے ساتھ چپکے کی بھی نہیں اور اچھی طرح یہ ہماری جلدی میں بن جائے گی دونوں سائیڈوں سے اور ہمیں بار بار اس کا ایڈوک چینج کرنا نہیں پڑے گا ایک ہی دفعہ ہم اس کو ایک سائیڈ سے پکا لیں گے اور دوسری سائیڈ سے دوسری دفعہ پکا لیں گے بہت جلدی ہماری روٹی تیار ہوگی یہ دیکھیں میں کس طرح روٹی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں گے اب آپ نے شاپر کو اسی ٹائم اٹھا لینا ہے دیکھیں ہماری روٹی کتنی پیاری سی طاوے پہ میں نے ڈال دی ہوئی ہے میں فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں روٹی ہماری بلکل بھی نہیں چپکی طوے پہ اب اس کی ایک سائیڈ کو میں پکا لوں گی یہ دیکھیں گے کتنی اچھے سے ہمیں اس سے تھوڑتے دیر بعد اس طرح ہاں لائیں گے تاکہ روٹی ہماری اچھی سے پک جائے اب میں اوپر والی سائیڈ پہ تھوڑا سا گی بہت زیادہ گی نہیں ہے آپ نے ڈالنا تھوڑا سا گی ڈال کے اس کی سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں جی اس کی سائیڈ میں نے چینج کر دیا دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ہماری روٹی بن رہی ہے اب اس کی اسی طرح میں نے ایک دو دفعہ اس طرح اس کو لاؤں گی تاکہ روٹی ہماری اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں جی کتنی پیاری ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر تبے پہ کس طرح ڈالتے ہیں وہ طریقہ بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے یہ دیکھیں یہ دوسری روٹی میں نے اسی طرح تبے پہ ڈال دی ہے یہ دیکھیں گے اسی طرح ہم دوسری روٹی کو بھی پکائیں گے اور یہ دیکھیں دونوں روٹیاں ہماری تیار ہیں ساگ میں نے پہلے سے پھر ناکے رکھا ہوا ہے اور اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءال آپ کو ضرور پسند آئے گا thank you watching my video اللہ حافظ